دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن محسن نکوی کا بڑا فیصلہ بابر آزم ایک مرتبہ پر پاکستانی ٹیم کے ٹی ٹوینٹی کفتان بن گئے دوستو بابر آزم نے آتے ہی پاکستانی سکوارڈ میں پانچ ہتر ناک تبدیلیا کر ڈالی نیو زیلنڈ کے حلاف پاکستان کے حد میں سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر لیا بابر آزم نے کون کون سے کلاریوں کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا اور کون کون سے کلاری پاکستانی سکوارڈ سے ڈراب ہو گئے پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میچ کب اور کس ٹائم شروع ہوگا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپنا ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن موسین نکوی کا بڑا فیصلہ شاہین شہ آفریدی کو پاکستانی ٹیم کے ٹی ٹوینٹی کپتانی سے فارغ کر لیا گیا جبکہ بابر آزم ایک مرتبہ پر پاکستانی ٹیم کے نئے ٹی ٹوینٹی کپتان بن گئے دوستو بابر آزم نیو زیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز انگلینڈ اور آئرلینڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز اور آئی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان ہوں گے بابر آزم نے آتے ہی پاکستان کے سولہ رکنی سکوارڈ بھی فائنل کر لی ہے دوستو بابر آزم اور محمد آمیر کے درمیان احتلافات حتم ہو گئے اور محمد آمیر کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سکوارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا جبکہ محمد آمیر نیو زیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کا بھی حصہ ہوں گے جبکہ ایماد ورسیم کو بھی بابر آزم نے پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا ہے دوستو بابر آزم نے سہم عیوب محمد حارس صاحب زادہ فرہان کو بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں شامل کر لیا جبکہ شاہین شاہ آفریدی حارس روف نسیم شاہ بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں شامل ہوں گے آر لاؤنڈر محمد نواز اور حیدر علی کو بھی موقع دیا جائے گا جبکہ وکٹ کیپر والے باز آزم ہان بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے پاکستان اور نیز جنرل کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل مقابلہ چودہ اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق شام ساتھ بجے سے شروع ہوگا یاد رہے کہ پاکستان اور نیز جنرل کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلے کیلے جائیں گے پہلے تین ٹی ٹوینٹی مقابلے پاکستان کے راول پینڈک ریکر سٹیڈیم میں شیڈول ہیں جبکہ آخری دو ٹی ٹوینٹی میں چیز لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کیلے جائیں گے